اسلام علیکم دوستو ایک بار پھر سے آپ تمام ساتھیوں تا سواگت ہے محمد اسرار اوفیسیل چینل میں دوستو ہم اس چینل کے مادیم سے آپ تک ایک بہت بڑی خبر یوپی کے کانپور سے لے کر حاضر ہو چکا ہوں دراصل دوستو اس خبر میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے ایک بزرگ نے اپنی طرف سے گھٹیا پن کا بیبار کیا اور ماتر جو ہے وہ سات سال کی بچی کے ساتھ ریف کر لیا جہاں بہت بڑی اور بری خبر ہے جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں دوستو کانپور کے بیدنو میں بیدنو گاؤں میں سات سال کے سچ نے بڑھا بزرگ نے کیونک سات سال کی بچے کے ساتھ ریف کر لیا دوستو جب یہ معاملہ لوگوں تک پہنچتا ہے تو اب دیکھ لیجئے کہ وہاں کے جو پنچائدی کے جو لوگ ہیں وہاں کے جو مکھ مکھ لوگ ہیں ان لوگوں نے بھی کیا کیا ان لوگوں نے بھی جو کچھ کیا وہ آپ سنیں گے تو آپ بھی حیرام ہو جائیں گے دراصل دوستو اس بات کو بھی میں آپ تک پہنچاؤں گا اور آپ کو ضرور بتاؤں گا تو ان لوگوں نے اس لڑکی ماسوم بچے کے ساتھ جو ریپ کیا گیا دوستو ان کو فیصلہ نہ دلا کر بلکہ پیسہ ایکھنے کے چکر میں ان لوگوں نے رہ گیا دوستو میں آپ کو بتاؤں کہ پولیس تک یہ معاملہ نہیں پہنچنے کے لیے نہیں پہنچنے دینے کے لیے تین دین تک جو ہے یہ لوگ اپنے آپس میں پنچائتی کرتے ہیں اور پھر معاملہ کو شٹاؤ کرنے کی کوشش کرتے ہیں دوستو بہت ہی بری خبر ہے جو میں آپ کو بتا رہا تھا اور سنا بھی رہا تھا دوستو یہاں پر کوئی ذات اور کوئی دھرم کی بات نہیں آتی ہے ہندو مسلم کی یہاں پر بات نہیں آتی ہے بات اگر آتی ہے تو وہ انسانیت کی بات آتی ہے دوستو ساٹھ سال کے بزرگ نے اگر ایک بچی سات سال کی بچی کے ساتھ اگر ریپ کرتا ہے تو یہ کتنا گھنونی حرکت ہے یہ خود آپ بھی سمجھ سکتے ہیں دوستو ہم اس چینل کے اس ویڈیو کے مادیم سے آپ تک سندیز دے دینا چاہیے کہ اس طرح کے لوگوں پر کارونی کاروائی ہونی چاہیے جو یہ گھنونی حرکت کیا دوستو اور پھر جو ان لوگوں پر بھی کارونی کاروائی ہونی چاہیے جن لوگوں نے معاملہ کو دگانے کی کوشش کی جو پولیس تک یا پرساسن تک اس معاملہ کو چانے نہیں دینے کا پریاس کیا ملتے ہیں دوست اگلی ویڈیو میں پہنچ جائے ہیں خدا حافظ